السلام علیکم ویورز میں اگر چھپ ہوں کہ نیکچ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب آہد کو ایمان کی ساری حقیقت پتا چلتی ہے کہ وہ زشان سے محبت کرتی تھی تو آہد ایمان سے کہتا ہے کہ تم مجھے ساری حقیقت کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم شادی سے پہلے کس سے محبت کرتی تھی اس پر ایمان کہتی ہے کہ وہ میرا کل تھا میرا آج بس آپ ہی ہیں میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں اس پر آہد کہتا ہے کہ میں اپنی محبت میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا اس پر ایمان کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے بارے میں سوچوں تو اس پر آہد کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تم بس میری ہی ہو اس پر ایمان جب اپنے گھر جاتی ہے تو وہ شفاہ کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لو تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو شفاہ کہتی ہے کہ میں اپنی امی ابو کو چھوٹ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی ادھر ایمان کی چھوٹی بہن اپنی امی کو سمجھاتی ہے کہ آپ کو زیشان بھائی کو گھر آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ یہاں آ کر پورے گھر کا بورٹ سنبھال سکے ہم لوگوں نے ان پر اتنا خرچ کیا ہے اب ان کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ ہم پر خرچ کریں اس پر اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی